موسیقی سیاسی جماعتوں کے دھرنے ہیں اور دیگر موضوعات ہیں لیکن سب سے اہم کیس اور سب سے اہم خبر جو آج کی ہے وہ ہے سابق صدر پر مشرف کے ٹرائل کو لے کر ڈیولپنٹ جو سامنے آئی ہے اس پر بات کریں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ کی فیڈبیک بھی ہم لیتے رہیں گے پروگرام میں ٹویٹر اور فیس بک آئی ڈی ہماری تیلویجل سکریٹ پر چل رہی ہے اور پروگرام میں آپ میسج بھی کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے پروگرام کا آغاز کریں گے ڈاکٹر ساتھ کی جارے پڑیں گے آج سامنگم ڈاکٹر ساب کیسے ہیں آپ مردہ شکریزہ رہا فرید سے میں چھیک تھا ڈاکٹر ساب بہت سے موضوع ہیں جو دسکس کرنا ہے جیسے کہ میں پروگرام کے آغاز میں ناسرین کو بتا رہی تھی لیکن آج کی اہم ڈیولپمنٹ پر ویز مشرف کے کیس کو لے کر اپورٹ جا رہے تھے لیکن ہسپیدال پہنچ گے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میڈیکلی اس تمام سچویشن کو پہلے تو آپ میڈیکلی اے تو داکٹر سیکھیں زارہ صرف پہلے تو یہ ہے کہ آج کا دن ان چند دنوں میں سے ایک ہے جہاں آپ سوچتے ہیں کہ صبح کچھ اور ہونے جا رہا ہے اور پھر ایک سٹوری ایک مختلف انداز بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور ایڈ اینڈ آف دے ڈی کچھ اور آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آج کا دن بھی انہی دنوں میں سے ایک ہے کہ صبح جب شروع ہوا معاملہ تو ایک اور کہانی چل رہی تھی لیکن شام کو ختم ہوتے ہوتے معاملہ جو تھے کسی اور تک چلی گیا میڈیکلی دیکھیں میں آپ کو سریعہ بتاؤ کہ یعنی مشرف صاحب نکلے ایک بات تو بالکل تیہ ہے کہ عدالت میں جو ان کے وکیر تھے ان کو علم نہیں تھا کہ مشرف صاحب نے آنا ہے یا مشرف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں خوشترین کی طرح وہ بالکل آئیم تھے اور شریف الدین پیزازہ صاحب یعنی جو سیویلین سائٹ تھی وہ ٹوٹل ٹوٹلی آؤٹ تھے ورنہ وہ جو جھگڑا عدالت میں ہوا ان کا اکرم شیخ صاحب کے ساتھ اگرہیم ستی صاحب اور احمد 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 صاحب وہ سارا معاملہ نہ ہوتا اگر ان کے ذہنوں میں ہرکا تھے تو جو بھی کچھ ہوا اس سے عدالت میں ان کے وکیلوں کو بلکل خبر نہیں بلکل لائم تھے اچھا اس کے بعد ہی ہوا کہ عدالت نے عدالت میں تاقلہ ملی گئی اکرم شیخ صاحب کی کتوری صاحب کی اس کے بعد جو معاملات ہوئے گاڑی وہاں سے نکنی گاڑی ہیں نکنی کونگا نکلا اور وہ پرستے میں خبر رہی کیونکہ طبیعت حراب ہو گئی دیکھیں میڈیکل یہ ہے میں نے ٹراما میں ایکسیڈن امرجنسی میں کافی کیسز کو دکھا ہوا ہے جو ہارٹ ایک یا انجینہ کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں یوٹلی ہوتا ہے یہ ہے کہ سیویر پین پر یہ ریفرٹ پین ہوتا ہے یعنی اگر یہاں ہارٹ ہے تو ہارٹ پہ درد نہیں ہوتا یہاں پہ دل کے اوپر درد نہیں ہوتا بلکہ ریفرٹ پین کہلاتا ہے عموما یہ کندر پہ ہوتا ہے کندر کے پیچھے ہوتا ہے کبھی یہاں ہوتا ہے میدے والی جگہ پہ یہ ریفرٹ پین ہوتا ہے ایکجیکٹ دل پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسکومفرٹ پین نہیں ہوتا کبھی ایکیوٹ پین شدید پین ہوتا ہے کبھی دس کنفرٹ ہوتی ہے یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے حاج میں کوئی پروبلم ہے کوئی جیلن ہے یہ پریشورز کے ساتھ یہ مکس ہو جاتی ہیں یعنی پریشورز کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انجسیس ہوتے ہیں بہت زیادہ سیوئیر انجسیٹی میں چلے جاتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں کیجولٹی میں ان کے ایسی جی ہوتا ہے یہ عام کیاکٹس ہے یہ جو گیس فائٹرز ہوتا ہے میڑے میں پروبلم ہوتی ہے محشان صاحب کیونکہ اس مغرمی ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کو گیس فائٹرز ہو اس کی وجہ سے مہا گیا ہے واران جو بھی ہوا وہ ان کو لے کے چلے گئے جو ہاؤسپیڈل ہے آرمی کا یہ ہاؤسپیڈل ہے آرم فورسز کا یہ آرمی کا ہاؤسپیڈل ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ کمنڈان کیا لاتے ہیں اور یہاں کے ڈاکٹرز ہر سال جاتے ہیں اور یہاں پہ سیٹی انجیوگرام بھی ہے یعنی بلکل لیٹس یہاں پہ کوئٹمنٹ ہے اور ہر طرح سے یہ ہاؤسپیڈل کیار ہوئے ہیں آچہ یہ وہاں پہنچیں لیکن جیسے کہ میں نے پہلے سمحب پہ بھی جو بیپر دیا تھا اس کے بعد میں نے بتائی بات جو ہمیں اطلاعات آ رہی تھی تھوڑی سی تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ عام میڈیا سیٹ کے چونکہ ڈاکٹرز ہیں تو اس لیے وہ اندر کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی نہ کوئی کالی کام کر رہا ہوتا ہے اس اے ڈاکٹر بھی تو اس میں انیشلی یہ چیز آلی تھی کہ جب ایسی جی ہوا تو ایسی جی غال میں نورمل تھا ایسی جی میں کوئی زیادہ چینجز نہیں تھے انکزائیٹی میں تھے مشرف صرف کیونکہ فوری یہ انجائنہ ہے یہ بڑی فوراں اس کو ایسے نہیں کہ آپ لمبا ٹال کے عبزورب کریں فوری طور پر ایسی جی اور پھر آپ نیٹرو گلیسرین دیتے ہیں کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال ہے اگر تو آٹریز بلوک ہو گئی ہیں اور خدا نہ خاصتہ اس کی وجہ سے پین ہو رہا ہے تو امیجیٹلی آپ نے نیٹرو گلیسرین دینی ہے پھر انجیو گرام کرنا ہے فوری طور پر ایسی جی میں اگر چینج آ گیا یعنی انجیو گرام ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائی ڈال دی جیسے بیریم کرواتے ہیں پورا آپ کو نظر آ جاتی ہیں آٹریز یا آنتیں نظر اس طرح سے آپ نے ڈائی ڈال کے ٹیسٹ کر آیا اور اب اس نے بلوکڈ آ گیا اگر آٹریز کا تو آپ نے پھر فوری طور پر انجیو پلاسٹی کر دی یعنی بیلون ڈال کے اس کو کھول دیا آٹریز کو اور خدا نہ خاصتہ کہ اور زیادہ مسئلہ خراب ہے تو پھر ایک دم سے وہ بائی پاس کرنا پڑ جاتا ہے آٹریز کا ٹھیک ہے تو تاکہ ہارٹ کی جو بلڈ سپلائی ہے یہ جو انجینا ہارٹ کیک ہوتا ہے یہ دل کو دل کا کام ہے تو پوری جسم کو خون دینا لیکن دل کا دورہ اس وقت پڑتا ہے جب دل کو خود خون پہنچنا کم ہو جاتا ہے یعنی کوئی آٹری بلوک ہوتی ہے تو دل کا اپنا خون چونکہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے دل کو تکلیف تو وہ آٹریز کھول دیتے ہیں تو بائی پاس کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور غالب میں ان کے پر انزائیمز وغیرہ کے ٹیسٹ ہوا اور وہ سارا معاملات ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو سکتا ہے مستقبل کیا ہوگا کیس کی فردر پروسیڈنگز کیا ہوگی مشیر صاحب کی طبیعہ تو بہتر ہوگی دیکھیں مشیر صاحب جو میری آخری بات ہوئی ہسپیڈل میں کیونکہ وہاں پہ یہ ٹوٹل میری جیسے کہ آنک فورسز کے اس میں ہے پوری فوج دیکھ رہی ہے پورے معاملات فوج ہسپیڈل ہے ظاہر ہے کہ کوئی پیمس تو نہیں ہے نپولی کلینک نہیں ہے اسلام بات کا فوج کا ہسپیڈل ہے وہاں پہ جو آفیسز کام کرتے ہیں زیادہ تر فوج سے ان کے تعلق ہے فوج پوری چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انزائمز کارڈیک انزائمز بلیڈ ٹیسٹ اس کا ہو گیا اور اس کے بعد وہ ریس کر رہے ہیں یعنی ایس سچ ابھی تک جب یہ پروگرم جا رہا ہے تو ایس سچ کوئی ان کی انجیو پلاسٹی یا خدا نخواہ دا بائی پاس یا ایسا کو معاملہ نہیں ہوا اور ٹھیک ہو گئے تب ہی سیوہ مشرف صاحبہ کے باہر جانے کی بطلات ہیں ان کی وائف کی اگر وہ ظاہرے سیریس ہو گئے وہ بھی دبائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے وہ بہر نظر کی ان کی اہلیہ ٹھیک ہے رب صاحب کل کی ہیرنگ کے اگر بات کی جائے تو وقلہ کے جانب سے بیانات بھی سامنے آئے یہ بھی کہا گیا کہ کورٹ ذمہ دار ہوگی ذمہ داری اٹھائے ان کی سیکیورٹی گی تو پھر وہ پیش ہوں گے کل ہم نے دیکھا آرگیومنٹس کافی سخت سامنے آئے آج ہر حال میں پیش ہونے کا کہا گیا لیکن آج بھی پیش نہیں ہوئے ہیں فرویز مشرف صاحب وقلہ کی طرح کلامی بھی ہمارے سامنے آئے کورٹ ذمہ دار ہوگی یہ بھی کہا جا رہا تھا بارودی مواد بھی سامنے آ رہا تو کس طرح دیکھ رہے ہیں سیچوائشن کو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کو مشرف صاحب کے انتہائی قابل تنامی ان کے وکیل اس کیس کو صحیح طرح پلی نہیں کر رہا ہے مطلب شریف الدین پریزادہ صاحب تو خالب میں بولے نہیں حالانکہ وہ ہیٹ کر رہے ہیں اس پوری ٹیم کو لیگل ٹیم کو لبوبہ لے نہیں اس کو اس معاملے کو پولٹیکل رنگ نہیں دینا چاہیے مثال کے طور پر ججز کے اوپر ججز کو پر اتراز دیکھیں ججز تو یہی رہیں گے یہ جو ججز ہیں یہی رہیں گے صدق حسین جلالی صاحب بھی دو ہزار چودہ میں ریٹائر ہوں گے بھی ناصر ملک صاحب آ جائیں گے پھر اس کے بعد ناصر ملک صاحب جائیں گے خلجی آریف صاحب پہلے ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد جواد خواجہ صاحب اگلے صاحب ریٹائر ہو گے تو مطلب انہی ججز نے رہنا ہے یہ وہی ججز ہیں اور سارے وہی ججز ہیں جن کو افتخار چودہ صاحب لے کر رہے ہیں تو اب ایک ججز کو پر اتراز ہوگا تو پھر دوسرا وہی انہی میں سے تو بینچ بننا ہے انہی ججز میں سے بینچ بننا ہے تو میرا خواہ سے یہ جو بات تھی اور ایک بات اور بہت امپورٹنس ہے میں رکھیں کہ کل عدالت نہیں ہے یعنی جمعہ کو عموماً عدالتیں لگتی ہیں عموماً ہمیشہ لگتی ہیں عموماً تو نہیں ہمیشہ لگتی ہیں لیکن اس مقدمے کو پیر تک کے دن چھ جنوری تک اس کو آگے کر دیا گیا ہے اور اس دوران جو ہے اور دوسری بات یہ کہ آج عدالت نہیں کہا تھا کہ ہم وارنٹ نکال دیں گے اگر آپ حاضر نہیں ہوئے لیکن وارنٹ تو ظاہر ہے ایک عجیب سی سنیجیو کریئٹ ہوگیا جب ہسپیڈل کو چلے گئے تو ہسپیڈل سے تو آپ وارنٹ نہیں کریں ایک اور بات جو بھی ترمیان میں چل رہی تھی وہ یہ کہ ای سی ایل یا سب جیل قرار دے دیا جائے ہسپیڈل کو تو وہ بھی نہیں ہے تو یعنی مشارف صاحب اس وقت آزاد ہیں اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو مشارف صاحب آزاد ہیں وہ ہسپیڈل میں موجود ہیں اور وہ چاہیں تو جا سکتے ہیں ہسپیڈل سے گھر جا سکتے ہیں اپنے چکس ازاد میں چاہیں تو کئی اور جا سکتے ہیں نہیں وارنٹ ایشو نہیں ہوئے یہ سب سے بہت بات ہے ہسپیڈل میں کیسے وارنٹ ایشو کریں گے نہ وہ سب جیل قرار دیا ان کا گھر میں سب جیل نہیں تھا ذہن میں رکھے وہ آزاد ہو گئے تھے وہ انٹرویوز دے رہے تھے وہ سب جیل نہیں تھا کوئی جیلر موجود نہیں تھا جب وہ ٹی وی پہ انٹرویوز دے رہے تھے اور لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے تھے تو آزاد شہی کیسے تھے اب وہ ملک سے جا سکتے ہیں یعنی یہ ایک الگ سوال ہے کیونکہ بیریسٹر صاحب کے ان کے وقیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ان ایسیل پہ نہیں ڈالا ہو حکومت نے شاید ڈالا ہو اور حکومت کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے وہ یہ شو کر رہے تھے عدالت نے تو میں نے جب دونوں درہے سے چکتی ہے کہ کیا ان کا نام ایسیل پہ ہے یا نہیں تو وقلا کچھ اور کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور میں اس بارے میں کچھ کہنے سے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ان کا نام ایسیل پہ یا نہیں ہے آزادوں ہیں بہرحال یہ تیہ ہے اگر اس خصوصی عدالت کی بات کی جائے تو پرویزن شرف کے وقلا کی جانت سے کافی تنقیب کی گئی ججز کے بنچ پر بھی کی گئی خصوصی عدالت پر بھی کی گئی کہا گیا یہ آئینی نہیں ہے تو اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اس کی پھر احکامات کو پھر وہ کس طرح سے فالو کریں گے اگر وہ اس کو مان نہیں رہے یہ تو بالکل ایسی ہو گیا میں نے کہا نا جب بھٹوز آپ کے کیس تھا بھٹوز آپ کے کیس کو لیگل آرگومنٹس پر لڑائی نہیں گیا اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ ججز ایسا ہے وہ ججز ہے یہی ججز ہے نا سارے پی سیو ججز تو نہیں ہیں وہ تو سارے کے سارے ججز سارے ہو گئے تھے انہوں نے جواب میں تھا انہوں نے ججز ہوں گے نا انہوں نے ججز سے آپ ان کو تین کو اٹھا دیں کے دکھ دوسرا آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی دوسرا آ جائے دوسرے تین کو نگال دیں کے دکھ تو یہ ہوتا نہیں ہے اس کو اگر لیگل گراؤنٹ پر لڑا جائے لیگل گراؤنٹ پر لڑا جائے تو میرا خیال سے کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ایک میں آپ کو بات یہاں پر آپ سے شیئر کرتا چلوں یا آپ کو خبر دیتا چلوں کہ عدالتیں اتخاہ چودری صاحب یہ میں آپ کے خبر دے رہا ہوں اتخاہ چودری صاحب پچھلے سال جب تاری صاحب کا جلسہ ہوا تھا دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا یہ بات ہے دوہزار بارہ کی جب ان کے جلسہ ہوا تھا اور ان کے جلسے سے لے کے ان کے اسلام آباد کے دھرنے کے درمیان آگے پیچھے کی اگر آپ پاریخیں چیک کریں تو پاکستان کی بہت اہم شخصیت سعودی عرب گئی کی عمرے پر اور اس شخصیت کا نام تھا اتخاہ محمد چودری صاحب وہ اس وقت عمرے پر گئے تھے اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو وہاں پہ بہت شاہی پروٹوکال دیا گیا تھا اتخاہ چودری صاحب کو اور سعودی عرب کی جانب سے یہ میسیج کنوے ہوا تھا جو بھی ان کے لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے اتخاہ چودری صاحب کے ساتھ اتخاہ چودری صاحب ایزا ہے چیف جسٹس او پاکستان گئے تھے اور وہاں یہ بات ہوئی تھا اگر ان کیس کوئی معاملہ ایسا ہو آگے جا کے تو مشرف صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی انعاد نہیں ہونی چاہیے جس پر اتخاہ چودری صاحب نے یہ بات گئی تھی ماں پہ کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے لیکن پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کے جو آئی ایس آئی کے سروراہ جنرل احمد شجا پاشا اور جنرل کیانی صاحب ان کا مسلسلی میسیج تھا مشرف صاحب کو کہ آپ ملک واپس نہ آئیں تاکہ کیونکہ یہاں ٹرمائل ہے الیکشنز ہونی ہے آپ کے لیے سود من ثابت نہیں ہوگی اور فوج ایسے بھی پسند نہیں کرتی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اسلام بیک صاحب نے جب اپنی سیاسی جماعت بنائی تھی تو فوج میں اس کی بھی پر زیرائی نہیں ہوئی تھی اور باقی پر لیفٹین جنرلز بھی جب سیاست میں چلے جاتے ہیں اس وقت بھی وہاں سے لوگ ہیں لیکن فوج میں ایک سو یا پتہ نہیں کتنی مسلم لیگ ہیں خدا جانے ان میں سے ایک مسلم لیگ بنا لے اور پھر وہ مسلم لیگ بھی الیکشن تو کیا وہ بین ہوگی ہمیشہ کے لیے الیکشن کمیشن سے تو یہ میسیس تھا مشرف صاحب لیکن باروں مشرف صاحب واپس آئے لیکن یہ جو میں آپ کو خبر دیئے کہ افتقار چودری صاحب سعودی عرب گئے تھے اور سعودی عربیہ میں ان کی بات اچھی طرح سے انہوں نے بھی کنوے کر دی تھی اور ان کو بھی کنوے کر دی گئی تھی ٹھیک ہے بھر صاحب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب میڈیا میں بھی اپنے کیس کو لے کر گئے کافی انٹرویوز بھی دیا اور انٹرویو میں انہوں نے یہ جو لاس انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج سے امیدیں ہیں آرمی چیپ پر چھوڑتا ہوں کہاں تک جا رہی ہیں تو اس سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ سیاسی حلقوں کی جانت سے یہ بھی کہاں جارے ہیں کہ فوج کو اس مشرف صاحب کے اس بیان کے بعد سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے فوج کا موقع سامنے لانا چاہیے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سٹیٹمنٹ کو نہیں فوج کو مطبع میں کہوں گے میرے ساتھ فوج ہے تو فوج کے آئیس پیئر اس سٹیٹمنٹ کو نہیں جاری کرے گی نا کہ ڈاکٹر شاید مسود مطبع دیکھے نا وہ مشرف میرے نہیں خیال کہا اس پیئر کو جاری کرنی چاہیے اس سٹیٹمنٹ ہے نہیں وزیر الدفاع فوج آصف صاحب نے بلکہ سیئی سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں بطور وزیر الدفاع یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے اور میں اس بات کو کرتا ہوں کیونکہ یہ تو بالکل عجیب سی بات ہوگی نا کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے براف پوج کئے لیکن ایک بات یہاں پہ ہوئی ہے پیسچ پانچ سات دنوں کے دوران اور وہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ دو تین گروپس ہیں جو ریٹائیڈ آرمی آفیسرز ہیں یا جو جوان ہیں ان کے دو گروپس تو بڑے اوپن لی ہیں یہ گروپ ایسا ہے جو دو ہزار بارہ میں غالب محشورت صاحب نے خود یہاں پہ بنائے اور اس سے محشورت صاحب میں خطاب بھی کیا اس میں توقع تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لیٹنین جنرلز آ جائیں گے خاص طور پر آئی ایس آئی کے سابق سربرا اور چیئرمنٹ جوائنٹ جیپ جو ہیں جنرل ریٹائیڈ احسان ان کے حوالے سے احسان اللہ صاحب ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ وہ شاید ہیں لیکن وہ نہیں گئے وہاں پہ صرف اور بہت سارے لوگ گئے لیکن جو اپورٹن شخصیات تھیں اس فسٹ فورم کے نام سے جو بنی ریٹائیڈ آرمی آفیسرز کی اس میں جنرل حامی جاویر صاحب تھے اور جنرل زرار عظیم تھے اور اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے جاویر شرف قاضی صاحب بھی تھے وہاں پہ جو کیا یہ سائی کے سابق سربرا ہیں اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ جنرلز یا میجر جنرلز ریٹائیڈ نہیں تھے اور جاویر آلم صاحب کور کمانڈر ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ ساری لیفٹن جنرل ریٹائیڈ انہوں نے ارنج کیا سا پروگیم لیکن وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو ایک سرویس مین الگ ہے ایک سرویس مین سوسائیٹی ایک الگ ہے جس کو علی کولی خان صاحب اور حمیقل صاحب اس کے ہیں اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر بھی مجھے شرف صاحب کو میسیج آئے تھا ایک سرویس مین سوسائیٹی کو کہ آپ مجھے اس وقت سپورٹ کریں لیکن وہاں سے سپورٹ نہیں ہے جیسے لو کہہ چکے ہیں مجھے شرف صاحب کو نانا مجھے وہ نہیں آئے لیکن یہ جو گروپ تھا یہ یہاں پہ ہوا اور اس کو فوج میں ظاہر راہیل شریف صاحب اب نئے آئے ہیں آرمی چیف انہوں نے اپنا پور ڈیسرنس رکھا ہوا ہے تو وہ اس میں انوال نہیں ہوئے لیکن اس دوران دو تین باتیں ہوئی ایک تو یہ کہ ان کے وکیلی مستوصل کہتے رہے احمیلزا گزوری صاحب کہتے رہے شیخ رشید صاحب مستوصل کہتے رہے کہ وہ باہر سے لے جائیں گے پس یہ پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے پس یہ پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے ایسا جو سامنے نہیں آرہا میں صاحب کے طور صبح یہ خبریں آرہی تھی کہ بہت ساری خبریں آرہی تھی بہت ساری خبریں آرہی تھی بہت ساری خبریں میڈیا پر آرہی تھی لیکن شکر ہے کہ ہم نے اپنی جو کوریج تھی اس کو درست ورکبری حد تک اور کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے نہ ہی وہ بہوش تھے نہ ہی ان سے بولانی جا رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے ایسی جی ان کے باقی پیس وغیرہ ساری نورمل ہیں اور آرام کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھنی آئی کہ عدالت نے پرویزم صرف کے وارنٹ کرفتاری جاری کیوں نہیں کیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ آزاد ہیں تو وارنٹ کرفتاری جاری کیوں نہیں ہے نہیں وہ تو یہ ہوانا کہ اس وقت وہ پہنچے عدالت ورنہ وارنٹ جاری کر دی جائیں گے وہ یہ تھا عدالت کا حکم یہ تھا کہ آپ اس وقت پہنچیں ابھی پہنچیں ورنہ وارنٹ جاری کر دیں کہ ساڑھے گیارہ بیلے لگ پہنچ جائیں تو وہ سبہ گیارہ کے قریب یا پتہ نہیں گیارہ بیلے کی کچھ میرل پر کتنے مجھے خبریں آئیں گی وہ نکلیں وہاں سے پہلے خبر آئی کہ وہ عدالت آ رہے ہیں لیکن پھر ان کے خبر آئی جو تب ہی خراب ہو گئی وہ ہسپیلٹ دے لگیں تو وہ نہ آتے تو وارنٹ جاری ہوتے یعنی عدالت لیکن وہ چونکہ ہسپیلل پہنچ گئے تو ہسپیلل میں تھی تو ان کے وارنٹ وہاں سے تو نہیں لے رہیں گے ان کو آئی سی او سے یا وہ سی سی او میں جہاں پر بھی ہیں تو ظاہر وارنٹ نیش ہوئے اور بالکل ہی پھر تو وہ بات دیکھیں نا پھر تو بالکل ان کے وکیل یہ طرح سے مورالی کے دیت جاتے ہیں اگر عدالت وہاں ان کے وارنٹ نیش ہو کرتی تو وہ تو پہلی کہہ رہے ہیں کہ عدالت باعث ہے عدالت باعث ہے جی ہم نے ادباد نہیں کرتے یہ پرانی ابتقان چودری صاحب کی عدالت ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر تو اور مسئلہ خراب ہو جاتا ہے عدالت نے بالکل اسٹین کیا عدالت نے بالکل ٹھیک کیا بالکل کوئی انہوں نے ایکس ٹاک نہیں کیا کہ جا کے دیکھیں وہاں پہ عدالت نے بالکل ٹھیک کیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے پاس پردہ کیا معاملہ چل رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے جو ایونٹس ہوئے سارا دن آج اور جو ذرائع کی حوالے سے خبریں ایک تو میری سب سے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ان سے گزارشی ہوگی کہ وہ جب ذرائع کی خبریں آتی ہیں تو بہت زرائع کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ گمنام خبریں ہوتی ہیں اور وہ ہر جیسے سیبوں شروع کی ملاقات جاری ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بولا نہیں جارہا تین بار بولنگ کی کوشش بلکہ تو اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اس کو پولٹیکلی دیکھیں یہ کیس جوڈیشل کیس بھی ہے اور یہ کیس پولٹیکل کیس بھی ہے اس کے پولٹیکل انگلز بھی ہیں اور اس کا پولٹیکل امپیکٹ بھی ہونا جا رہا ہے اور ہوگا ہمیشہ ہوگا درسل فلکہ نہیں کار چیز ہم نے دیکھی کہاں تھے کہ حکومت اس کیس کو لے کر خاموش نظر آ رہی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کوئی بیان سامنے نہیں آئی آپ تک پرویز میں شرف کوئی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں حکومت جو ہے نا دیکھیں وہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ پاور میں آتی ہیں کوئی بھی پارٹی تو کچھ معاملات تیہ ہوتی ہیں آنے سے پہلے اس کو آپ مانیں نہ مانیں اس کو آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں نہیں ہے لیکن کچھ معاملات تیہ ہوئے پہلے اس حکومت کی بننے سے بھی پہلے کڑوے گھونٹ کہلیں آپ جو بھی کہلیں زمینی حقائق کہلیں کچھ معاملات تیہ ہوئے میں کوئی نرو ٹو ٹائپ نام اس کو نہیں دینے چاہتا کچھ معاملات تیہ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر دیکھ لینا کہ فارن پالیسی کے انظر پولٹیکل گورنمنٹ نے کس طرح تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا آفغانستان میں کہاں تک انبولڈ ہونا ہے نہیں ہونا یہ ایٹی ایٹ میں بھی ایسے ہوا تھا محترمہ کی گورنمنٹ جبھائی تھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کچھ باتوں پر محترمہ کو کہا گیا تھا کہ نہیں ساتھ ازا یاکوب خانی رہے گی یہاں پہ یہی رہے گا تو اسی طرح سے پھر باقی جب حکومت آئی ابھی جو پیپل سارٹی کی حکومت یہ پیپل سارٹی کی حکومت بھی کچھ چیزوں پر بلکل یعنی وہ بلکل بلکل کہتے ہیں بلکل کچھ تعلق کی مارا اس سے کچھ تعلق کی نہیں یعاب جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے تو یہ جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ باتیں پہلے میاں نواز شریف صاحب جب آئے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کے پاور میں آنے کے بعد میاں صاحب کا اور مشہرہ صاحب کی کوئی بیٹر آپ نے اتنے انٹریوز دیکھے آپ نے کہا مشہرہ صاحب کی شدید کوئی بیٹر نواز شریف صاحب کے بارے میں نہیں آپ نے دیکھا کوئی نواز شریف صاحب کا سخت قسم کا اسٹیبلشمنٹ نہیں واہ جو اسٹیبلشمنٹ آیا وہ پچھلے ہفتے آئے جو زرداری صاحب کا تب بلے والا اور جس کے برمیتر سخت ریاکشن ہوا اور زرداری صاحب کو پھر میسیج بھی شاید جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو میسیج بھی کرنے بھی ہوا کہ اس قسم کا لفظ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے بیکڈور سے اور اس کے بعد وہ زمان دوبارہ بلے کی زمان پیپلز پارٹی کے کسی رہنمان نے دوبارہ کسی ٹاکشن میں کا استعمال نہیں کی کیونکہ فوج کے اندر مجموعی طور پر اس لفظ کو یہ نہیں کہ فوج سپورٹ کریں مشارف صاحب کو لیکن لفظ بڑا جیسا تھا کہ بلہ آتا ہے دوبت نہیں جاتا ہے بلہ تو یہ اور یہ جو اپنے پیڈور پرگرام میں بات کی تھی کہ شاید یمیہ صاحب اور اسٹابلشمنٹ کو فوج کر روانی کوشش ہے بہرحال وہ جملہ پیچھے چلا گیا اور پیپلز پارٹی والوں نے دوبارہ وہ بات نہیں کہ مشارف صاحب نے بھی ایک آج جب انٹرویو انہوں نے دیا تو انہوں نے بھی ایک اشارہ کیا کہ محترمہ شہدت کسیم دودھ دیا تھا یعنی انہوں نے اشارہ زرداری صاحب کے دعو دیا ایک بات میں آپ کو پھر یہاں بتا تھا جنہوں میں یہاں دلاتا ہے دلوں کہ جب یہ معاملات ہوئے تھے دیکھیں یہ معاملات مشارف صاحب اور زرداری صاحب کی کوئی آپس میں دشمنی نہیں ہوئی کی محترمہ کے قتل کے بعد زرداری صاحب اور مشارف صاحب آپس میں ملتے رہے ہیں اس کے بعد یہ بڑی امپورٹر اور مشارف صاحب کے جو قریب ترین شخصیت تھی یہاں پہ پاکستان میں تاریخ عزیز صاحب وہ زرداری صاحب کے پورے دور میں وہ بڑے بڑے یعنی کہنا ہے محفوظ ہاتھوں میں رہے ہیں وہ بڑے انجوائے کرتے ہیں تاریخ عزیز صاحب یہ جو پورا گروپ تھا نا مشارف صاحب والا ان کو پیچھے پرابلم نہیں ہوئی کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو تاریخ عزیز صاحب یہاں پہ رہے شوکر عزیز صاحب باہر آرام سے گھومتے رہے مشارف صاحب کی جو پارٹی دی چوجہات وغیرہ وہ سارے مشارف صاحب یہ سارے پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے ایمکیم بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی گئی تو مدھو ایسیت کوئی پرابلم ہوا نہیں زرداری صاحب کی بڑے اچھے براسم رہے ایمکیم بھی مشارف صاحب کو سپورٹ کریے ٹرائل کے اگنسٹ ہے ایمکیم پی ایمیل کاف اور طہل قادری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے طہل کا تحلق قادری صاحب جب پاکستان آئے تھے پتہ سال تو طہل قادری صاحب کا رابطہ مشارف صاحب سے ہوا تھا مشارف صاحب دوبئی میں تھے اور مشارف صاحب کا رابطہ پاکستان آنے سے پہلے بھی ہوا تھا اور پاکستان آنے کے بعد بھی ہوا تھا اور مشرف صاحب نے فون کر کے ان کو لاہور میں جو جلسہ تھا اس کی باری بار دیتی ہے مستقبل کے حوالے سے مزید بات کریں گے ایک اور بھی خبر ہے اس پر بھی آپ کا تذیہ لینا چاہیں گے وہی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں کیا وہ پیغام لے کر آ رہے ہیں اور ٹائمنگ ان کی چھ جنوری ہے چھ جنوری کو ہی اس کیس کی سماعت ہونے جاری ہے سابق صدر پر مشرف کیس حوالے سے اب جارے گے ڈاکٹ صاحب سے لیکن اس بریک کے بعد سٹے ٹیوٹ سانسین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہیں گے بات کریں گے سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کی وہ کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں ٹائمنگ کو دیکھیں گے چھ جنوری کو وہ پاکستان آ رہے ہیں پرویز مشرف کے مقود میں کی سماعت بھی چھ جنوری تک ہو گئی ہے پرویز مشرف کا مستقل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر اس حوالے سے تو تجزیہ لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو سرگرم ہے سوشل میڈیا کو لے کر جیسا کہ آپ کی بہت گریپ ہے سوشل میڈیا بر وہ بلاول بوٹو زرداری کا ٹویٹ جو آج سامنے آئے اور کافی حلچل ہمیں دیکھی میڈیا میں بھی سوشل میڈیا پہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں کیا سٹریشن کیا ہے ایک تو وہ میں نے ٹویٹ کیا تھا اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا اس سے وہاں وہ سماع پر میں نے بات کی تھی وہ ری ٹویٹ ہو گیا پھر ان کے اپنے تھے پھر ایمکیم کا آگے چھواب میں تو وہ ایک عجیب سی بحث ہو گیا وہ میں رہا ہوں سے کام ڈاؤن ہوئے معاملہ اور وہ وہ تھنڈے ہو گئے ہیں سارے میں رہا ہوں سے کیونکہ بہت معاملہ آگے چلا گیا تھا اور محمد انور صاحب نے خاص طور پر بلاول سے کہا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ خود سٹریفیٹ دیتے ہیں بیماریوں کے بیماریوں کے وغیرہ وغیرہ ایک میں آپ کو بات ایک خبر آپ کو بتا دیں چلوں وہ خبر یہ ہے کہ مشہرد صاحب میں یہ کنسلٹیشن کی تھی اپنے وکیلوں سے کہ اس کیس کو اگر آگے بڑھایا جاتا ہے تو میری طرف سے یعنی ہوتا ہے نا کہ جو وکیل صفائی ہیں یہ تو اسخواسہ ہو گیا اگر پروسیکیوٹ کر رہے ہیں حکرم شیخ ہو گیا اس طرح گورنمنٹ کے طرف سے اور جو وکلہ صفائی ہیں وہ کس کو بلانے جا رہے ہیں تو مشہرد صاحب نے بات دسکس کی تھی اپنے وکلہ کے ساتھ اور ایک وکیل نے مجھے ان کے پینل کے وکیل نے مستقودی باشیت کی کہ مشہرد صاحب نے کہا کہ میں جسٹس ریٹائر اقتخاب چودری اور جنرل ریٹائر اشفاق پرویس کیانی کو چاہتا ہوں کہ میرے وکیل ان سے سوال کریں اچھا جب یہ تین نومبر کیونکہ تین نومبر کے حوالے سے ہے تو وہاں پر ایک بات انہوں نے یہ بھی کی مشہرد صاحب نے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو بلالیا جائے تو وکیلوں کا مشہرد صاحب چیئے آپ دیکھ لیں تو انہیں کہا ہمیں بھولانا چاہتا ہوں مشہرد صاحب اتخاب چودری صاحب سے تو ناراض ہیں وہ جنرل ریٹائر کیانی صاحب سے بھی بہت ناراض ہیں اور پھر جنرل آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بروٹس والی سٹوری بھی وہ ناراض ہیں کیانی صاحب سے وہ اخصر شو کرتے ہیں اپنے ناراضگی اور یہ ناراضگی انہوں نے وکیلوں کے صاحب بھی اپنے شیئر کی اور وہ بات جو ہے وہ شاید نکلی باہر یعنی وہ کس طرح سے آگے ہوئے مشہرد تک پہنچی تو میں نے پھر ان کے ایک وکیل یہ جو میں نے تین چار نام لییا ہم وکیلوں کے وہ ایک وکیل سے پوچھا کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی بلکل ایسی بات ہے اس بات کے امکانات ہیں کہ ہم اتخاب چودری صاحب کو بلوالیں کیونکہ ہرے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ہم کیا نہیں صاحب کو بلائیں وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کو ہم بلائیں اور ان سے ہم جرا کریں کہ یہ تین کیونکہ آپ دیکھ بات ذہن میں رکھیں جو تین نومبر کا کیس ہے نا تین نومبر کا کیس میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ اس کو مارشنس کو امرجنسی پلس کا نام دیا تھا یعنی مشہرد صاحب نے کیس کو ایز آرمی چیف تو لگایا امرجنسی پلس کو عدالتوں نے بعد میں اس کو مارشنلہ لگا تو اب مشہرد صاحب کے جتنے کور کمانڈر تھے اس سب کے ساتھ وہ سارے ریٹائر ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت یونی فارم میں نہیں ہیں سارے ریٹائر ہو چکے ہیں ایک سال پہلے تھا جب مشہرد صاحب کو جب کیس آپ کو یاد ہے ڈسکس ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اس میں سب کو نہیں بلائیتا سکتا اب کیا نہیں صاحب ریٹائر ہو گئے اب یہ سارے کے سارے نئے لوگ آگئے ہیں اور اس سارے چار کمانڈر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اس سال یعنی وہ جو پرانی چار کور کمانڈر اور اگر آپ ایکسینشن نہیں ملتی جنرل ذہیر کو تو پانچ لیفٹیں جنرل اس سارے ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ کافی زیادہ چینجز آ رہے ہیں فوج کے اندر بھی تو مشہرد صاحب نے جب یہ بات کی تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بات ظاہرہ وکیلوں سے کی وکیل نے مجھ سے کی تو بات پھر ادھر ادھر بھی سو جانگے نکلے ہوگی لیکن یہ بات مشہرد صاحب نے بالکل تھی کہ میں افتخار چودری صاحب کو بولاؤں گا اور میں جنرل کیانی صاحب کو بولاؤں گا بلکل یہاں فبر دے ڈاکسر مشہرد صاحب کا مستقبل اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل کا حافظ اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی حافظ میں لیکن بالا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو نام اس کے نام کے اوپر مشہرد صاحب کو اور ان کی وکیلوں کو پرابلم ہے میڈیا میں غداری کا کیسے ہو رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں غدار غدار کیسے ہو گیا غدار عموماً ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملکل لئے کام کر رہے ہیں جاسوس ہو جو وہ کہتے ہیں غدار کیسے ہو گیا آئین کوئی اور لفظ اس کے لئے ایجاد ہونا ہے آئین توڑنا کوئی اور لفظ نہیں نہیں غدار کیسے ہو گیا تو اینیوے وہ غداری کے لفظ ایک تو مشہرد صاحب تھے ہیں جو غدار کیسے ہو گیا دوری بات یہ تھی ہے یہ بات بالکل تیہ ہے کہ اس میں باہت کی پارس جیسے میں نے پہلے کہا اور سم سب جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا ایک بہت اپورٹنڈول تھا اس وقت جب نوازشیخ صاحب بھی باہر گئے جیسے کہ آپ نے پہلے باتایا نوازشیخ صاحب باہر گئے ٹھیک ہے نا اچانک نوازشیخ صاحب بھی چلے گئے تھے اس کے بعد وہ معاملہ سامنے آئے اور اس وقت جو سعودی عربیہ کے اندر صورتحال ہے چونکہ وہاں کے جو فرمنا ماں ہیں وہ کافی علیل ہیں تو جو اہم ترین آگے رول ہے ایک تو پولیٹیکل رول ہے ریجن کا وہ بندر بن سلطان پرنس بندر بن سلطان ہینڈل کر رہے ہیں لیکن مہاں پر پرنس مکرن جو انڈیلیجنس شیف تھے ان کا بہت امپورٹنڈ رول ہو گیا ہے جو پرنس مکرن نہیں جنہوں نے آکے وہ پیپر لہرہے تھے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہ پیپر لہرہے آکے کہا تھا جو مشیر عرب صاحب کی یعنی حمایت میں آئے تھے ایک طرح سے اس وقت لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پریشن بڑھاتا سعودی عرب پہ اور جو کہ مطرمہ واپس آگئی تھی تو نواشی صاحب بھی آگئے لیکن معاملہ وہی کہ وہی پرنس مکرن اب انڈیلیجنس شیف نہیں ہے بلکہ وہ سعودی عرب کی میں آگے یعنی سیکنڈ ان لائن آگئے ہیں وہ یعنی اگر سعودی عرب کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے ان کے اسٹرکچر میں کیونکہ کافی زیادہ عمر ہے اشاء عبداللہ کی تو اس میں پریشن بڑھاتا بہت امپورٹن رول ہوگا اور سعودی الفحصل صاحب جو آرہے ہیں پرسوں یہ بہت زیادہ ان کی تبدیل اپنی بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کا بہت ایکٹیو رول بھی نہیں ہے یہ جو ریجن میں رول پورا چل رہا ہے نا اب یہ آپ دیکھیں بیروت کے اندر بلا یہ کافی کچھ گر بڑ ہو بیروت میں یہ جو ایک میں سے جمعہ کریں گے جو شام میں اس وقت ہو رہا ہے نا شام میں یہ جو ویزاوی لڑائی ہو رہی ہے تو اس طرف سے شام کی فوج اگنی لڑی حضباللہ ایکچولی لڑ رہی آکے اس طرف سے جو گروپ لڑے ہیں ان کے ساتھ حضباللہ لڑ رہی ہیں اور یہاں سے دوسرے گروپ لڑے ہیں تو اس میں بندر بن کلتان کا بہت امپورٹن رول ہے سعود الفیصل بطور وزیر خارجہ اتنا امپورٹن رول ہی پلے کر رہے ہیں ان کی تبید بھی ٹیک نہیں اور میں ان کی جازہ ہو گئی دو بار چھے جنوری کو وہ آ رہے ہیں چھنوری تک کم قدما بھی چلا گیا ہے آپ نے اسے پہلے بھی بتایا کہ سعودی عرب نے اس کے لیے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے سابق آرمی چیف اور آرمی چیف نہیں موزر کے ساتھ مشرف صاحب کو خود اس کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا پہلے اب ایک تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا سیاست میں آنے والا دوسرا انہوں نے راہیل شریف صاحب کو پرابلم ڈال دیا کہ وہ ٹھیک ہے وہ شبیر حریف شہید جو ہیں ان کے کلاس میٹ تھے جو بھی تھے لیکن انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں راہیل شریف فیصلہ چھوڑتا ہوں یہ میرا خواہ سے جنرلل صاحب کو نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا چاہیے مشرف صاحب کو فوج بلکل الگ تھلگ رہ کے ایک تو نئے آرمی چیف آئے ہیں اور یہ ان کا آتے پہلے انتہان ہو گیا لیکن آتے ان کا پہلے انتہان ہو گیا کہ بھئی اب میں کیا کروں میں تو سیاست بلکل الگ تھلگ رہ کے رائیل شریف صاحب ابھی نئے نئے ہیں اور آتے مشرف صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ صاحب ان پر چھوڑتا ہوں گے تو عجیب سا مسئلہ کریئٹ ہو گیا تو اب میرا خواہ سے رائیل شریف صاحب آج کو اور بہت سارے اور سب سے دیکھیں سب سے بڑی پرابلم کے سٹیٹ ایمپورٹنٹ ہے سٹیٹ اس اتنے مسئلے ہوئے ہیں یہ ٹیلیزم کا مسئلہ دیکھیں آج ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں سارا ایشو اس کو پانچ منٹ ہم چھڑ کے نکل جاتے آگے ٹیلیزم کا ایشو تالیبان سے بات چیت مہنگائی ریجنل ترمائل سیکٹیری نظم یہ نہیں اس قدر مصیبتیں ہیں ہر طرف سے اور اس سے نکلے گا کچھ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر کیا ہوگا اگر شریف صاحب کو کوئی بڑی سزار بہت زیادی صاحب نے کیا چکے میں بتا رہا ہوں کہ اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے اس سے کہ وقتہ زیا ہوگا اور سیویلین اور جو آپ کی ملٹی اسٹیبلیشمنٹ ہے ان اس کے درمیانے خلی جا رہی ہے جو نہیں آنی چاہیے جو بڑی مشکلوں سے ختم ہوتی ہے پھر گہری ہو جاتی ہے ختم ہوتی ہے پھر گہری ہو جاتی ہے ختم ہوتی ہے پھر گہری ہو جاتی ہے اور یہ جو بلے والی بات کی زرداری صاحب میں وہ پھر اس کو پھر ختم ہوئی پھر وہ آج پیدا ہو گئی تو میرے خواہد سے جو پولیٹیشنز ہیں اور ہمارے جو عسکری شخصیات ہیں ریٹائیڈ ہوں یا انٹرویٹ ہوں ان کو بھی تھوڑا سا اس وقت خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا ایسا سٹیٹ دیکھیں ہیں تو سب پاکسان ہی نا اس وقت کیا بھلا ہے کیا اسے تماشا بنا ہوئے اس وقت پوری دنیا میں نہیں دیکھیں نا پوری دنیا میں سے تماشا بنا ہوئے ایک عجیب و غریب تماشا بنا ہوئے کہ جی وہ عدالت کے لیے نکلے ادھر چلے گئے کوئی یہ کہہ رہا ہے کچھ کچھ کہہ رہا ہے بیمار ہو گئے کیا ہوگا سعودی آ رہے ہیں مطلب یہ عجیب و غریب تھا اس وقت یعنی یہ کہیں بھی نہیں ہو رہا یہ آپ یقین کریں کہ یہ اس قدر حضیمت والی بات ہے اور ریجن میں ٹرمائل ہے بنگلہ دیشن مجھے نہیں بتا کیا ہونے ہم نے لاؤس ٹرم ڈسکس کیا تھا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹیک اور ہو جائے گا آرمی کا کیونکہ پولیٹیکل پارٹی انہی الیکشن میں حصہ لے حسینہ واجت کی اگنس اللہ خیرہ ایسا نہ ہو لیکن ریجن میں ٹرمائل ہے انڈیا دیکھ لیں وغانستان دیکھ لیں کیا معاملات ہیں وہاں پہ ابھی میں یہ اغداری کیس اور یہ مسئلہ تو میرا خیال ہے مشارعہ صاحب کو بھی جو ان کے دوست عباب ہیں ان کی بات سنڈینی چاہیئے تھی ان کو اب وہ آگے ہیں تو اب میاں صاحب اس گورنمنٹ کا میں کوئی بہت بڑا ترجمان یا وہ نہیں ہو باقی جو مصیبتیں مہنگائی کے حوالے سے اور باقی سارے مال میں بڑا شدید میں نقاض دوں لیکن ان کی طرح سے ایسا کوئی اگریشن چھو نہیں ہوئی کہ ہم نے پھانسیے لگانی ہے ہم نے مار دینے ایسا کچھ نہیں ہوا ہموشی رہی کچی طرح سارے سے کچھ نہیں ہوا اور عدالتوں نے بھی جس حد تک عدالتے پھر اس کو خوشحص روپی سے اس کو جو کرنے اس میں سے الٹیمیلٹی کچھ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا آپ سمجھ لیں عزر خان کی اس میں کیسے کیا نکلا بینے سے بھٹے سارے کیسے کیا نکلا بڑے بڑے یہاں پہ کرپشن کے آدھا ملک کھا گئے لوگ کرپشن کے پیسے اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو یہ تین نومبر کیا نکلے گا کہ اس کو بلاو کیس تو چل پڑا ہے نا کسی میں چیزیں دیکھیں نا اکراب شیخ صاحب نے بھی کہا ہے دن دن میں فیصلہ ہو جائے گا یعنی انہوں نے بھی ایک طرف سے کیا ادھر سے ان کو جواب آ گیا تو اب مسئلہ ہی انہوں نے بھی کہا درزی میں فیصلہ ہو جائے گا بھئی درزی میں کیسے فیصلہ اگر وہ بلاتے جاتے ہیں تو دونوں طرف سے میرا خیال سے جو دونوں طرف کی لیگل ٹیمز تھی ہیں اکراب شیخ صاحب بھی اور شریف خود جیسے شریف خود نہیں بھی زیادہ تھا ماشاءاللہ کیونکہ وہ لفو زیاو لک ایوب خان وہ ہر وقت میں وہ تہمیشہ کیونکہ اس قسم کے اس میں رہے ہیں انوالو رہے ہیں تو ان کا نام آتا ہی فوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہے بارہ وہ اچھا ہے کہ خاموش رہے لیکن دونوں طرف کی لیگل ٹیمز نے اس کو میسینجل کیا اس کے نتیجے میں ازالت میں برد نزگی ہوئی جیجز کے اوپر نہیں بلکل اٹھنا چاہیے تھا اس تینوں جیجز آئیبان جو انتہائی قابل اعترام ہیں اور میرا خاصلہ تو غلط لے کیا اب اس معاملے کو اب چونکہ کھلی گیا ہے حل کر لینے چاہیے حکومت نے دیل نہیں کیا سہیتا ہے جانے پہ ایک اور معاملہ ہے طالبان سے مذاکرات اس کو لے کر بھی ابھی دوڈ میپ سامنے نہیں آئے پالیسی سامنے نہیں آئے حکومت ابھی تحت مذاکرات پر ڈٹی ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے مولانا صلی اللہ حق صاحب کو بھی اور مولانا فضل الرحمن صاحب مجھے رسو کے والے سے میں ایک اور بات آکھو بتانے چاہ رہا ہوں لیکن اگر وقت ہو رہے تو بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور بات کریں گے طالبان سے مذاکرات کو لے کر اور معاملہ کیا ہے مولانا فضل الرحمن اور مولانا صلی اللہ حق صاحب میدان میں ہیں اس کا جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے لکنس فریک کے بعد ہمارے صاحب رہیے گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پر بخشان دیت کہیں گے اس وقت ملک میں قیام امن کی اشرت ضرورت ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے طالبان سے مذاکرات حکومت کیا روڈ میپ ترٹیب دیتی ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ایسے پہلے بھی ہم نے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کافی خبریں سنی ریکن باقاعدہ طور پر حتمی طور پر کوئی روڈ میپ حکومت کی جانتے ہیں سامنے نہیں آیا ہے اہم قبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور مولانا سمیل حق کو ٹاسک دیا گیا ہے طالبان سے مذاکرات کو لے کر یہ دونوں میدان میں ہیں کیا نتائج نکلیں گے یہ جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر تو آئیں گے ریکن بریک سے پہلے آپ مشرف صاحب کو لے کر کچھ بتانا چاہ رہے تھے دیکھیں مشرف صاحب کے مشرف صاحب کے ساتھ کون ہے مشرف صاحب کے ساتھ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ کونسی ہیں دو پولیٹیکل فورسز بہت کھل کے سامنے آئیں ہیں ایک حیران کور بات ہے مسلم ملک کا اجازم تو خیر تحلیل ہو چکی اس میں صرف چوجی شعال صاحب بھی رہ گئے ہیں مشرف صاحب تو بات نہیں کرتے سینٹ میں ہے وہ ڈیفینس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں چوجی شعال صاحب کے بڑے انٹرسٹنگ قسم کے پچھے دنوں بیانہ سامنے لیکن جو امپورٹنڈ دو فورسز سامنے آئیں مشرف صاحب کے اس میں سے ایک ایمکیم جو کھل کے سامنے آئیں اور دوسرا جو ہے وہ تاہلو قادری صاحب تاہلو قادری صاحب کھل کے سامنے آئے اور تاہلو قادری صاحب کے بارے میں یہ بتاؤتے ہوں کہ تاہلو قادری صاحب بہت سے لوگوں نے پوچھا ایک تو لاہور کے اندر ان کا جو اجتماع تھا وہ بہت بڑا تھا اسے انہوں نے بہت میسید تھا صرف موسم کے باوجود ان کی جو فالورز ہیں بہت بڑی تازازیں موجود تھے لیکن تاہلو قادری صاحب جو ہیں وہ اگلا پورا ایک مہینہ جو ربی اول کا ہے وہ فوری طور پر ابھی وہ انٹرویوز دے رہے ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں مختلف دھرنوں سے جلسوں سے لیکن ایسا کہ وہ میسید ان کے کوئی ڈیٹ نہیں ہے بھی سامنے یہ پورا ایک مہینہ جو ربی اول کا آج سے شروع ہے اللہ تعالی خیریت سے اس پورے مہینے وہ زیادہ تر انڈیا میں مختلف جوکوں پر خطاب کر رہے ہیں مختلف گیجرنگ سے اور یہ دوران وہ پاکستان میں انٹرویوز وغیرہ دیں گے وہ جلسوں وغیرہ دیں گے تو تاہلو قادری صاحب کو فوراں دھرنہ نہیں لیکن تاریخ تو دے چکے نہیں وہ دھرنہ ابھی ڈیٹ فائنل نہیں اور ایک محول بن رہا ہے اب اس کے اندر عمران بھی وہی بات کر رہے ہیں عمران پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاہلو قادری صاحب جو کہہ رہے تھے وہ درست کہہ رہے تھے اور ہوا تو شہر میں بھی چلا جاؤں شیخ رشید صاحب بھی ہیں اور یہ ایک آپ دیکھیں کہ جو کورٹ کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے ایمکیم بھی پہلی دفعہ تلق ہو کے سامنے آئی اتنا تلق میں نے ایمکیم کو بہت طرح سے ایک بات دیکھا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو خاص طور پر یہ ٹوٹر کیو پر آج سارے معاملات چلیں ہیں بہت سخت بیان دیا ہے ایمکیم نے بھی حالانکہ پیپلز پارٹی مشرف صاحب پہ گئے تھے بلاوہ صاحب لیکن جواب جو ہے وہ مشرف صاحب کی طرف سے نہیں آیا بلکہ ایمکیم کی طرف سے آیا بڑا سخت جواب آیا تو یہ ایک نئی بات ہو رہی ہے اور کراچی کے اندر لیکن بلدیاتی الیکشنز پہ تو میں پہلی آپ کو پہلی پرگرام میں اگر کہہ چکا ہوں بہت اور وہ اگر سامنے آ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشنز بہت نہیں بالکل وہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بلدیاتی الیکشنز مجھے تو پنجاب میں نہ پنجاب میں نظر آ رہا ہے نہ کوئی سنگ میں سر پہ نظر آ رہا ہے اور سنگ کے اندر ایک اور جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وحدت المسلمین کی ٹینشن اس وقت ہے ایم کیم کے ساتھ ڈیویلپ ہو رہی ہے جس کو ایم کیم بھی کوشش کر رہی ہے کم ہو اور مجوی سے وحدت المسلمین بھی کوشش کر رہی کم ہو لیکن پیسے دروں کو چیز سے واقعات ہوئے ہیں جس کے نقلی میں وہ ٹینشن بڑھ رہی ہے اس سے پہلے تو طالبان کے ساتھ تھی یا ان گروس کے ساتھ تھی لیکن اب وہ اس طرح بھی ایم کیم کی بڑی بہار آئی نوی اب آپ اسے ہٹ کے آجیں طالبان کے ساتھ جو ڈائلاؤگ ہو رہے ہیں اس پہ آجیں سمیل حق صاحب جو ہے سمیل حق صاحب اکوڑا خاتک سب جانتے ہیں ڈیفائی پاکستان کانسل اس کو ہٹ کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے فضل الرحمن صاحب کو تبھی تو دو گروہ بنے یہ جو ہمارے ہاں جو مکتب دیوبند کی ریپیزینٹ کرتی ہیں بڑی پارٹی تھے یہ بات آج سب سمجھنے آئے ہیں تو مخالف ایک پیچ پر کیسے ہو نہیں پہلے دیکھیں فضل الرحمن صاحب تو پہلے الگ ہو گئے تھے یہ بات میں پہلے کہا جوں گا کہ فضل الرحمن صاحب کو بہت زیادہ طالبان پسند نہیں کرتے طالبان کے لوگ اور ایک بات اور میں بتاتا تھا جنہوں کہ سمیل حق صاحب نے بھی بہت زیادہ ان بورڈ نہیں لیا جماعت اسلامی یا باقی جو لوگ ہیں یعنی سمیل حق صاحب جو ان کی انڈپینڈنٹ حیثیت ہے یعنی دفاع پاک صاحب کون سا الگ ہے سمیل حق صاحب کی جو انڈپینڈنٹ حیثیت ہے جس میں شابدالعزیز ایک شخصیت ہیں جن کا بڑا اپورٹر رول ہے جو کوڑا سے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہاں پہ خالق ریسانی ایک اور ہیں شخصیت وہ اس میں انوالو میں کسی جگہ تو یہ تو ٹاز دیا گیا ہے سمیل حق صاحب کو کہ ڈائلاغ میں وہ جائیں گورنمنٹ حکومت جو ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ سارے اپنے کام کر رہی ہے جس سے ڈائلاغ پروسیس آگے بڑے اور میں نے پہلے کہا تھا کہ جو وزیرستان میں وہ اوکیشن نہیں ہوا وہ اینجیکشن تھا اور طالبان کی طرح سے نہیں وہ جو الکیدہ ایفیکٹر ہیں باہر کے لوگ انہوں کی طرف سے زیادہ تھا ایک بات میں اور بتایا تھا کہ یہ جو ملک فضلاللہ ہیں سلوی ماؤس آگر یہ حکم اللہ محسوس سے کم ہارڈ لائنر ایک تاثر ہے نا بہت سخت ہارڈ لائنر اور بات نہیں یہ ان سے کمپیریٹیوٹی کم ہارڈ لائنر ہے اور ان کے ساتھ نیگوشیشن آگے بڑھ رہی ہیں ہاں جہاں ضرورت ہوئی جیسے سوسائٹ اٹیک ہوا تو وہاں پہ ایکشن بھی ہوگا لیکن وہ ڈائلاغ اور آج کور کمانڈرز پر مٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے والی بات ہوئی ہے جو کہ میرا خواہ سے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اب پروکسیز شروع ہو گئی ہیں یہ پروکسیز شروع ہو گئی ہیں وہاں خاص طور پر جب لتیف محسوس کو پکڑا گیا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے افغان انٹیلیجنس کو پکڑے گئے کہ جی وہ پاکستان میں کر رہے ہیں اور امریکل نے پکڑا اس کے بعدوں پر ایک عجیب سیچوشن کلیٹ ہو گئی بلا برادر وہ یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ ان کو ایکسز لیمیٹڈ دی جاری ہے افغان انٹیلیجنس کے ساتھ تو یہ ایک بڑی ترمائل سورتہ جہاں پروکسیز سٹارٹ ہو گئی ہیں کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ نہیں ہے یہ کھیل ابھی آگے چل رہا ہے اور اس کھیل کے در پاکستان بڑے بہت آرام سکون کے ساتھ تماشا دیکھ رہے کہ کیا طالبان لیکن طالبان جی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے یہ جو ڈیڈ لائن تھی نا کہ طالبان الیکشنز میں حصہ لینا یا نہیں لینا یا وہ کر جائی ہے اکرتری سنبر ختم ہو اس کو ایکسینڈ کر دی ہیں امریکنز نیاور ٹائم جیدی حامد کر دی کہ بھی سوچو درہ نیوئیئر سے واپس ہو آرام سے دیکھو کیا کرنا ہے تم بھی اسے یہ جو سیکیورٹی ایگریمیٹی سائن کرتے ہیں تو اس پورے ریجن میں میں رہا ہوں پاکستان کی فہوچ اور جو آپ کی چودرین ساہر صاحب بھی بڑا انٹیلیجنٹی بو کریں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان طالبان کی جو ذرائیں ہیں یعنی جو طالبان ہیں وہ الٹی میٹلی وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی کیونکہ گروپ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ گروپ سے اندر ان کے لیکن الٹی میٹلی وہی شخص وہی آتھورائز شخص ہوتا ہے جس کے پروانہ ہوتا ہے مولا عمر کے دستت والا الٹی میٹلی وہی شخص ہوتا ہے کیونکہ وہی بیت سسٹم ہے وہی ان کے سارے معاملات ہیں تو مولا عمر جس کو انڈورٹس کرتا ہے وہ آگے بیت نہیں ببصد یہی سوال جہن میں اٹھ رہا ہے کہ مذاکرات کس سے کیا جائیں گے ایک گروپ نہیں ہے طالبان کا بہت سے دکار یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کو پاکستان کا آئین تسلیم کرنے کے لیے امادہ کیسے کیا جائے گا وہ تو کسی صورت تیار نہیں ہے تو مذاکرات کس سے کیا جائیں گے یہ بھی ایک آہم سوال ہے اس کو لے کر بھی کوئی روڈ میٹ سامنے نہیں آیا ابھی تک حکومت کی جانتے ہیں لیکن دو طالبان ہیں نا ایک تو طالبان ہے جو افغانستان ہے افغان طالبان ان کو تو اب رکھیں نالک وہ تو فوراں اکوپیشن کے اگینس لڑ رہے ہیں ایک وہ طالبان ہے جو ٹی ٹی پی آپ کیا اس کی ایک عجیب ہے کیونکہ اس کا کوئی سرپیر نہیں تھا دو چار سال پھر رہی یہ اچانک نکل کے سامنے آئی ان کی گروپس تھے مختلف ان کی ظاہر ہے ایک ڈورن لائن کی جوئی نہیں بیچ میں کشمیر کی طرح تو آدھا محسوس ہو جائیں آدھے اتنے 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 ایک کوئی کنڑ میں ایک کوئی کندھار میں ایک کوئی اتنے رکھ تو وہ قبائل ڈسٹریبیوٹ ہیں تو جس کی وجہ سے وہ ارشداری ہیں اور وہ سارے معاملات اور صوفی محمد صاحب چلے گئے نائی لیون کے بعد بہت سارے لوگ لے کے ملہ فضل اللہ اب اس میں تھے بات اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنے ریجن میں تھنڈا رکھنا ہے معاملہ یعنی پاکستان کے اندر معاملہ تھنڈا رکھنا ہے کیونکہ یہ پروکسی شروع ہوگی جب میں نے کہا ہے پروکسی شروع ہوگئی ہیں اور بڑی تیز شروع ہوگئی ہیں اور اس میں کون کس کے لیے کر رہا ہے کیونکہ اتنی تیز مومنٹس ہیں تیکھیں یہ سردی کا موسم تو ویسے بھی نہیں ہوتا آپریشنز وغیرہ لوگوں نے کہا آپریشنز شروع ہوگئی سردی میں تو ویسے آپریشنز یہ ہوتا ہے جو برحب میٹ ہوتی ہے جتھو ہم کہتے ہیں طالبان بھی سپرنگ اوفینسیف کرتے ہیں اپنا دنی وہ موسم پہاڑ میں نکل گیا یہ تو موسم بھی نہیں ہے اس سے تھوڑی آپ جا کے پہاڑوں کے پر ہندوکش پہاڑوں کے پر آپ جا کے آپریشن کریں گے اور یہاں لڑیں گے ان سے نا طالبان لڑیں گے آپ کی فائل لڑ سکتی ہے اس وقت اور نہ لڑنا چاہئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوگا یہ دو تین مہینے کے بعد اگلے دو تین مہینے میں اس بار جو طالبان ہیں یہ فائنل وہ کہتے ہیں نا فائنل کاؤنٹ آن کیونکہ ٹوث کا بڈرال ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سعودی عرب کھاں کھڑا ہے یہ بڑے ریجنل پورے جو آپ کی ہے اس وقت پورے میں سعودی عرب پاکستان تو آ رہا ہے میسی لے کے جو بھی آ رہا ہے سعودی الفیصل صاحب جس لئے بھی آ رہے ہیں پاکستان کیونکہ ظاہر ہے اور کوئی ایسیت پاکستان کے اندر کوئی یہ نہیں ہتایا ہے کیونکہ دوران ماؤنس ہوئے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں سعودی الفیصل صاحب لیکن بات سار یہ ہے کہ سعودی عرب کس حد تک ایسیت کر سکتا ہے کیا وہ صرف آ رہا ہے نوازشی صاحب نوازشی صاحب کو یہ کہنے کہ مشارعہ کو چھوڑ دو یہ کوئی اور معاملات بھی ہیں یعنی میں اس بات کو ایک طرح سے باہت تو کر رہا ہوں لیکن ایسا نہیں یہ معاملات تو کلیفن کالس ہو جاتی ہے یہ تو کلیفن کالس ہو جاتی ہے اور بھی کوئی نہ کوئی پاکستان کی بات ہوگی خاص طور پر پاکستان کے ساتھ اس وقت بات ہوگی جب ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں جو میں پہلے بھی کہا اور سعودی عربی اپنے آپ کو فیل کر رہے کہ وہ علاقے میں ذرا تھوڑی سے آئیسولیشن میں چلا گیا ہے کیونکہ برشور رسط میں پہلے کہا تھا سب سے بڑی خبر دوزارتے رہے کہ برشور رسط بج گئے اور سعودی عربی اپنے آپ کو آئیسولیشن میں محسوس کر رہے ہیں اس لئے پاکستان کی ضروری اب پاکستان کیسے رول پلے کرتا ہے بیچ میں کیا پاکستان کی پوزشن ہوتی ہے اور سعودی عربی اپنے آپ کو آپ کے انوارشیٹ شامل سے ملیں گے اور بہت سارے وزیر خارج ہیں ہمارے پتہ نہیں کسے نہیں کافی سارے وزیر خارج ہیں ہمارے تاریف آدمی صاحب بھی ہیں کئی وزرہ خارج ہیں وہ سب سے ملیں گے لیکن اصل جو معاملہ ہوتا ہے سعودی عربی اپنے آپ کا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کانٹیکٹ ان کے انٹیلیجنس چیف اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے تو وہ معاملات اپنی طرف ہوں گے درم صاحب ایک بار پھر بات کر رہیتے ہیں پاکستان کی پولیسی کیا ہوگی نیٹو آف آج کا انخلہ ہو رہا ہے وہاں پہ طالبان پھیر آئیں گے یقیناً پاکستان کی پولیسی کیا ہوگی اور مولانا سمیل حق کی ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لیٹ آئے ہیں یا درست وقت پہ آئے ہیں وہ مولانا سمیل حق صاحب تو سامنے ہے مولانا سمیل حق صاحب تو سامنے ہے فیس ہے کہ یہ ہیں آگے لیکن جو آپ کی فورسز ریال ڈائلاغ میں انگیج ہوں گی ان میں ظاہر ہے یہ سیویلنس سارے ہوں گے لیکن اس پہ سمیل حق صاحب کے بس میں نہیں ہے یہ سارا کام کچھ ان کے سیوڈنٹ سینگ پڑے ہوئے کوڑا کھٹک سے لیکن اس کا مطلب یہ مطلب یہ حدیث نہیں ہے مولانا اگر ایک دفاعیت ہے تو آج جو ان کے باس ان کے حالات بہت چینج ہو چکے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے آپ کی اسٹرلیشمنٹ والو ہے آپ کی ریجنل پارزن والو ہے اور بہت سارے لوگ ان والو ہیں ایسا نہیں ہے کہ سمیل حق صاحب گئے اچانک اور انہوں نے جا کے مولا فضل اللہ کے ساتھ وہ چائے پی اور اگلے دن معاملہ سارے ہوگا یہ بہت کمپلیکیٹ بھی صورتحال ہے اور یہ بھی پاسبل ہے جیسے فضل الرحمن صاحب نوازی صاحب ملے تھے وہ آگے آئے تھے وہ پیچھے اٹھ گئے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پورا کا پورا سمیل حق صاحب کیا حد سے بھی نکل جائیں طالبان کہیں کہ ہمیں ان پر ادبار نہیں ہمیں ان پر یقین نہیں ہے ایسے گروپس ہیں طالبان کے اندر جو سمیل حق صاحب کو بھی پسند نہیں کرتے اور یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص نومینیٹ ہوتا ہے بہت قسمتی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا پہلے کہ اگر انسان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نام نہیں بتانے چاہ رہے کیونکہ سیکیورٹی کنسان ہو جاتا ہے جس کو آناؤنس کرتے ہیں اس کو مار جائے جاتا ہے اس کے مار بھی نام نہیں بتانے تو سمیل حق صاحب کو بھی جیسی ہوگا کہ یہ پوائنٹ مہن ہے تو ان کے پیچھے بھی بہت سار گروپس رکھ جائیں گے جو چاہیں گے کہ وہ جو اسپلیٹر گروپس ہیں یا پنجابی تالبان کہہ لیں یا کوئی اور کسی گروپ کے ہیں تو وہ یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے کہ کوئی ایک شخص یہ کہے سمیل حق صاحب کہیں گے میرا پورا سارے کے سارے چالیس گروپس اس کے اور چالیس تیس گروپس اس کے اور سپر گھنٹور ہے تو یہ غلط ہوگا جب تک کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ خود بھی شاید سارے کے سارے گروپس کے ساتھ کمپوٹیبل نہیں ہیں یہ خاص طور پر ان گروپس کے ساتھ جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ کسی اور کی پروکسی ہیں یا ان گروپس کے بارے میں جو کہ زیادہ القاعدہ مائنڈڈ ہیں جیسے کہ ابھی اٹیک ہوا یہ طالبان نہیں تھے یہ القاعدہ کے آپ کے اندر ونگز تھے جنہوں نے اٹیک ہوا ایک طرف تو وزیراعظم یا نواز شریف تو مولانا سمیل حق سے ملتے ہیں اگرے دن میں فضل داخلہ ملتے ہیں مولانا فضل رحمان سے تو یہ کیا تھا ایک طرف تو مولانا سمیل حق کو راتی کیا گیا دو جانے مولانا فضل رحمان کو تاس دیا گیا تو یہ سیچویشن کیا ہے دیکھیں سمیل حق صاحب کی ایک اور بات میں آپ کو پتہ ہوں سمیل حق صاحب کی ایک اور پوزیشن اپنے میں رکھیں سمیل حق صاحب ملے چول نیسار سے ایسی ہوا نا اور عمران خان میں پولیو کے ڈاپس کس سے شروع کروایا ہے سمیل حق صاحب سے کیوں پرویس اٹاک سے بھی کھو رات سمیل حق کان سے آگئے دیکھیں نا یہ ایک بڑا انپسٹنگ کنیکشن ہے کہ سمیل حق صاحب کو عمران نے اپنی پولیو کمپین سمیل حق صاحب سے سٹارٹ کروای یعنی سمیل حق صاحب کو ایک جگہ دی عمران سمیل حق صاحب کوئی وائی ایم پی ہے پرویس اٹاک صاحب پیچھے کھڑی ہیں دیکھیں عمران خان انوالف کر رہے ہیں سمیل حق صاحب کو اور دو تین دن کے بعد وہی سمیل حق صاحب تالبان کے ساتھ ڈائلوگ میں ان کو نومنیٹ کر رہے ہیں چوزنی صاحب صاحب تو انڈیریکٹلی ایک طرح سے عمران نے بھی اس پروسس کو سمیل حق صاحب والے پروسس کو انڈورس کیا ہے اگر آپ نوٹ کریں کہ سمیل حق صاحب کو چاہنا ہے سمیل حق صاحب سے کر رہا ہے جو کہ ان کی اتحادی نہیں ہے لیکن دفاع پاکستان تو سمیل حق صاحب کی انوالمنٹ کو میرا خیال سے اس طرح سے انڈیریکٹلی عمران نے بھی انڈورس کیا اور سمیل حق صاحب نے جو بڑس کو لائے تو یہ جو پروسس چل رہا ہے پورا اس میں میرا اپنا خیال ہے عمران بھی ان بورڈ ہے چھیکے روک صاحب یہ تو دیکھنا ہوا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جارے نظر مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب یہ دیکھنا یہ کہ پہلے بھی ہم نے یہ معاملہ دیکھا لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے روک صاحب کوئی فائنل کومنٹس آپ دینا چاہیں گے ملکی صورتحال تو ہم نے آج دسکس کی ہے لیکن آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے میں شاہ کے طرح زیادہ یہی کہتا ہوں کہ یہ سارا جو ترمائل ہے پہلے تو ایک تو سب ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں آنے والے تینوں میں اور complicated ہوں گی لیکن آپ نے ایز اف پاکستانی اپنے آپ کو بالکل کہتے ہیں کہ وہ وہ crossroads of history ہوتا ہے تو پوری دنیا اقدم جیسے پٹا کھاتی ہے تاریخ پٹا کھا کے ایک تم حالات چینج ہوتی ہیں یہ اس قسم کب بڑھے یہ کیا ہے یہ آگے سے بات ہوتی رہے گی لیکن پروگرام کے اسکتام میں ایسی بات کروں گا کہ اپنا دوستوں اور ہی شداروں موسیقی